بڑا عجیب زمانہ تھا اس زمانے میں بھی یہی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی محمد عیاش تھا ہمارے نبی کے بارے میں جس کے حیاء کا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ ایک عورت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا تھا کہ مجھ سے ہاتھ ملا لیجئے اے اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں کہ میں شرک نہیں کروں گی چوری نہیں کروں گی زنا نہیں کروں گی اللہ کے رسول سے صحابہ ہاتھ ملا رہے تھے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے کہ میں شرک نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا زنا نہیں کروں گا جوا نہیں کہلوں گا شراب نہیں پیوں گا تو عورتوں نے سمجھا کہ شاید ہاتھ ملانا ضلوری ہے بیعت کے لیے تو ایک عورت نے پردہ اٹھا کر ایسے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھ سے ہاتھ ملائیے میں بھی بیعت کرتی ہوں کہ چوری نہیں کروں گی شرک نہیں کروں گی زنا نہیں کروں گی شراب نہیں پیوں گی تو اللہ کے نبی نے جب اس ہاتھ کو دیکھا تو آپ نے چہرہ پھر لیا اور فرمایا اے عورت اے خاتون ہاتھ کو اندر کر لے محمد رسول اللہ کسی عورت کا چہرہ تو دور اس کی ہاتھ کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا جس کی حیاء اور شرم کا یہ حال تھا آج تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم جیسے ملہ مولویز جوان جوان لڑکیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے دم کرنا شروع کر دیں اور اس کو اسلام کا نام دے دیں کچھ بھی کہلو یہ کٹ ملاؤں کا دین تو ہو سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہو سکتا یہ ہماری گھر کی شریعت تو ہو سکتی ہے لیکن کسی اٹھارہ بیس سال کی لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر دم کرنا اس کا چہرہ کھلا رکھ کر اس کی اوپر دم کرنا یہ محمد رسول اللہ کی شریعت نہیں ہو سکتی بلائے ہو تو سننا پڑے گا اور آپ کے علاقے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو بند کرنا غلطی ہماری ہے تو ہمیں اپنی غلطی ماننا ہوگی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو قرآن ہی تو دم کر رہے ہیں اللہ کا کلام ہی تو ہے اللہ کا کلام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کے کلام کو رسول کے طریقے کے خلاف استعمال کرو یقیناً قرآن کو پڑھ کر دم کرنا معفضتین قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنا جائز ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا جائز ہے لیکن لیکن اصول اسلامی ہونا چاہیے کسی بھی جوان عورت کو اٹھا کر یہاں تو باقاعدہ بال پکڑتا ہے کہاں سے آیا بول دیکھتے ہو نا کیسے بال پکڑتا ہے عورت کے پاس بول کہاں سے یہ طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں ہمیں شرم ان مولویوں پر نہیں آتی ہے جو ایسا کر رہے ہیں ہمیں شرم ان ماباپ پر آتی ہے جو اپنی جوان جوان بیٹیوں کو لے کر ایسے جاہل کٹم اللہوں کے پاس پہنچ کر ان سے اپنا علاج کر بہت کرنا تو سمجھ رہے ہیں آپ پردہ کرائیے پردے کی اوڑ سے قرآن پڑھئے جب آپ قرآن کی صورتیں پڑھیں گے تو اپنے آپ اس کی اوپر جو ہوگا حاضر ہو جائے گا پھر آپ اس سے قبل وائیے جو کچھ کہنا ہو لیکن جوان عورت کے سامنے بٹھا کے ڈنڈا لے کے وال کھیش کے مار رہے ہیں تھپڑ پہ تھپڑ جڑ رہے ہیں یہ تمہارے گھر کا خانہ ساز مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے کتنا یاد رکھیے گا بات کٹ گئی کہاں سے گھوم گئی تھی بومبے والی بات بہت خراب معاملہ تھا اس وقت بھی یہی ماحول خراب کرنے کی کوشش ادھر بھی تھی کہا محمد یاش تھا جس نبی کے پردے کا یہ حال ہو حیاء اور شرم کا یہ حال ہو اس کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ محمد یاش تھا بال تھاگرے نے کہا تھا اور کہا تھا کہ گیارہ گیارہ عورتیں رکھتا تھا محمد رکھتے تھے نہیں کہا تھا رکھتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحَجِ پھر اس نے کہا کہ اگر میرا میری سرکار آگئی اور اگر مجھے دیش کا پردان منتری بنا دیا گیا دس تن کے اندر اندر ہرا رنگ میں بند کر دوں گا یہ مسلمانوں کا جو رنگ ہے اسلامی رنگ ہرا رنگ اس کو میں بند کر دوں گا اور تقریر تھی دیووندی بریلوی شیعہ سنی اہل حدیث سارے مسلک کے لوگوں نے اس کے خلاف جلسہ کیا تھا کہ ہمارے نبی کی توہین ہوئی ہے ہمیں کہنا پڑے گا ایک جلسہ کیا گیا اس کے خلاف سب لوگوں نے جمع ہو کر دیا اتفاق سے میں بمبئی گیا ہوا تھا میرے پاس بھی دعوت آگئی کہ آپ کو بھی تھوڑا بولنا پڑے گا وہاں تقریر کرنے کے لئے جب میں تو مجھے ادھر بھی سب سے بعد میں ڈھکیل دیا گیا یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے سترہ سال سے لے کر آج میری عمر فورٹی ٹو بیالیس سال ہو رہی ہے آج تک میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے سب سے بعد ہی میں ڈھکیلا گیا شاید میں سب سے گرے ہوئے علاقے کا ہوں اس لئے مجھے گرہ ہوا ٹائم دیا جاتا ہے تو میرے بھائی تو اب وہاں مجھے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سارے لوگ بڑے عدب سے بول رہے ہیں مال تھاکرے جی کو معافی مانگنا چاہیے یہاں جی اور مجھے غصہ آ رہا تھا کہ جب اس نے اتنا برا بولا ہے تو اس کو جی جی کیوں کہہ رہے ہیں جتنے ملہ مولوی بیٹھے تھاکرے جی معافی مانگو ارے بھائی معافی مانگنے سے کیا ہو جائے گا تم کون ہوتے ہو اس نے غصہ آقی کی نبی کی شان میں تو تم کون ہوتے ہو معاف کرنے والے اگر وہ معافی بھی مانگ لے تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو قانونی طور پر سزا ملنی چاہیے کیس ہونا چاہیے اور اریشٹ ہونا چاہیے اور بھارت کا جو قانون کہتا اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے معافی مانگنے کا کیا تو سب نے بولا اس وقت امام بخاری صاحب بھی تھے وہ آج تو احمد بخاری صاحب ہیں ان کے والد صاحب تھے وہ عبداللہ بخاری صاحب ان کا بھی تھا بیان انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بہت غلط بات ہوئی ہے ہمارے نبی کی شان میں غصتاقی ہوئی ہے معافی مانگی جائے لیکن سترہ سال کی عمر تھی میری کہتے ہیں کہ یہ عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے سترہ کا مطلب خطرہ اب ہمارا جب نمبر آیا تو ہم کو کیا معلوم تھا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے میری تقریر کے بعد میں نے کہا کوئی معافی آفی نہیں میں نے کہا کہ بال تھاکرے نے جو یہ بولا ہے کہ میرا نبی عیاش تھا محمد عیاش تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندو دھرم کے ٹھیکے دار بال تھاکرے سے میں نے جی بھی کچھ نہیں کہا میں نے کہا ہوگا اپنے گھر کا نیتا ہے تو آسمان سے تو اسی طرح پیدا ہوا جس طرح ہم اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے ہیں بڑے کیسے ہو گئے سب برابر ہیں بھارت کا ہر ناغرک برابر درجہ رکھتا ہے تو میں نے کہا کہ اگر اس گیارہ بیوی رکھنے والا عیاش ہو گیا تو مجھے تھاکرے بتائے مہا بھارت میں لکھا ہے کرشن کنہیہ کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ گوپیاں تھیں کتنی تھیں سولہ ہزار ایک سو آٹھ اور کرشن جی ان کے کپڑے اٹھا کر برگت کے پیڑ پر چڑھ جاتے تھے جب وہ نہاتی تھی کسی گنگا میں تو کپڑے اٹھا کر اندر نہا رہی ہیں ندی میں کرشن جی ایسے تھے کہ کپڑے اٹھا کر چڑھ گئے برگت کے پیڑ پر اب تم نکلو ایسی بہار اب لڑکیاں جب بہار نکلتی تھی تو دیکھتی تھی کپڑے نہیں ہیں کشن جی پانسری بجا رہے ہیں اب لڑکیوں کی نظر پڑتی وہاں تو کہتی یہ تو کشن جی ہیں کپڑے یہ بولے میرے پاس آؤ اور کپڑے لے جاؤ یہ مہا بھارت میں نے کہا میں کیا کروں اب میں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا اور وہاں دیکھ رہا ہوں ایک ایک کر کے پولیس والے آتش لے جا رہے ہیں اب میں سمجھا کہ سیکورٹی کے لیے آ رہے ہیں مجھے کیا معلوم تھا یہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں سترہ سال کی عمر اتنا سمجھداری نہیں تھی میں نے کہا بتاؤ کشن جی کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ تو لڑکیاں مارے شرم کے ایک ہاتھ اوپر رکھ لیا سینہ چھپا لیا ایک ہاتھ شرمگاہ پر رکھ لیا ایسے اوپر سے ہاتھ ہٹاؤ نیشے والا بھی ہاتھ ہٹاؤ دونوں ہاتھ کھول کر آؤ میرے پاس میں نے کہا بال تھاگرے جی کیا کہو گے کرشن جی کے بارے میں ہمارے نبی نے تو ہاتھ کی ہتینی تک دیکھنا گوارہ نہیں کی اور مقابلہ کر رہے ہو تم ہمارے نبی کا تقابل کر رہے ہو ہمارے نبی کا کرشن جی سے گیارہ بی بی رکھ لی تو عیاش اور سولہ ہزار ایک سو آٹ رکھتا تھا اس کو کیا کہو گے پھر میں آ گیا ہرے رنگ پر میں نے کہا تھاگرے جی تم کیا تمہارے باپ یہ شبد میرا موجود ہے تم کیا تمہارے باپ بھی ہرا رنگ بند نہیں کر پائیں گے ہم نے کہا کتنی ہری چیزوں پر پابندی لگاؤ گے تم تو سبزیاں بھی کھاتے ہو تو ہرے رنگ کی کھاتے ہو الحمدللہ تم سبزیاں بھی کھاتے ہو تو وہ بھی اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں ہم نے کہا لوکی پرول پالک میتھی یہ ساری چیزیں جو کھاتے ہو یہ ساری سبزیاں ہرے رنگ سے رنگی ہوئی ہیں ہم نے کہا آپ کے لال رنگ سے رنگی ہوئی دو ہی تین چیزیں آتی ہیں ایک شلجم ایک ٹیماتر ایک گاجر ہم نے کہا اور بھی کچھ لال چیزیں ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں اگر لال رنگ سے اتنا پیار ہے تو تم بھی کھانا شروع کر دو ہم نے تو وہاں نام بھی لے لیا تھا یہاں نام نہیں لوں گا کبھی کبھی بھروسہ اڑ بھی جاتا ہے میں نے تو نام بھی لے لیا تھا بس اتنا ہی بول پایا تھا آگے کچھ بولے ہی نہیں دیا وہیں روک دیا گیا اور ہاتھ میں ہتکڑی رال دی اس وقت میں اتنا اور پتلا دھملا تھا کہ ہتکڑی بھی نکل جاتی تھی ہاتھ سے تب انہوں نے پکڑ لیا کس کے ایسے چلیے باندرہ کے تھانے میں ہم کو لے جایا گیا رات بھر رکھا گیا صبح جیل پہنچانے کی تیاری تھی پتہ چلا نابالک ہے معاملہ یہیں سپٹا دو نپٹا دیا گیا دلیب کمار بچارہ رات ہی میں آئے پچاس ہزار کا مچلکہ بھرا زمانت مل گئی وہیں سے چھوڑ دیا گیا لیکن دوسرے دن مجھے جانا پڑا تھاکور جی کے پاس انہوں نے کہا اس کو لے کے آؤ دلیب کمار ہم کو لے کے وہاں پہنچے گیا بہت دیر بات ہوئی سگنیچر ہوئے لکھا گیا حلف نامہ بنا آج تک میرے پاس رکھا ہوا ہے وہ حلف نامہ وہ لکھا گیا اگریمنٹ ہوا آج کے بعد نہ تم میرے خلاف بولو گے نہ ہم تمہارے ہم نے کہا ہم جیسے معمولی لوگوں کی خلاف آپ بولیے لیکن اسلام کے خلاف نہیں ہم نہ آپ کے مذہب کے خلاف بولیں گے نہ آپ ہمارے درم کے خلاف بولیں گے اس پہ کمپرومائز ہوا اس کے بعد وہاں سے چلے بال تھاکورے نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب گنگا کو ماں اور گائے کو ماں ماننے میں اعتراض کیا ہے بھائی اگر ماں کے پیڑ سے بچہ پیدا ہوتا ہے گائے بھی بچہ دیتی ہے تو اگر ماں سمان کہہ دیا جائے تو کیا دکت ہے ہم نے کہا کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ بتائیے کہ پھر بکری کو اور بھینس کو آپ بہن و بیٹی کا بھی درجہ نہیں دیتے وہ بھی تو بچہ پیدا کرتی ہے وہ کیا کچھ اور پیدا کرتی ہے شد دودھ دیتی ہے گائے اگر اس لیے وہ ماں ہے تو بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے ہم نے کہا گائے اگر پانچ چھے کلو دودھ دیتی ہے تو بھینس تو دس بارہ کلو دودھ دیتی ہے ہم نے کہا اگر گائے ماں ہو سکتی ہے تو بھینس نانی کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو اوکہ تارے چھوڑو یار گنگا کو مئیہ کیوں نہیں مانتے ہو ہم نے کہا گنگا کو ماں اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے وہ ماں ہی نہیں جو اپنے بچے کو مال ڈالے کہتا یہ تو بات صحیح ہے تو کیا گنگا مال ڈالتی ہے ہم نے کہا جو تیر نہ جانتا ہو تو بچ گیا جو تیر نہ جانتا ہو وہ اوم گڑے شاہ سواہا جوب کے مر رہا ہے سیلاب آ جاتا ہے کتنی گنگا پانی سے جب بھر جاتی ہے تو گاؤں کے گاؤں دبو دیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے تمام لوگوں کو بہا لے جاتی ہے وہ ماں ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کی جان لے لے آپ بتائیے اس کو ماں کہو گیا ڈائن ڈائن آئین مت بولو یہ آپ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ڈائن کہیں گے میں نے کہا آپ سے پوچھ رہا ہوں جو اپنے بچے کی جان لے لے وہ ماں ہے ڈائن آپ کیا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں چھوڑ دیا لالبتی والی گاڑی پر بٹھایا اور ہم کو وہاں سے کرلا جانا تھا اس نے میں کرلا تک چھڑوایا عزت کیا ایسی بات نہیں ہے تو اس وقت بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ماحول آج بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ہر پریشانی کے بعد آسانی جو دن آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے ہوتا ہے ایسا اور یہ عذاب کے چھوڑے چھوڑے جھڑکے یہ آتے ہیں اور آئیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو کہ تم ایک ہو جاؤ تم ایک جہتی اپنے اندر اتفاق اپنے اندر پیدا کر لو ورنہ تمہیں اسی طریقے سے کاتا اور مارا جاتا رہے گا اور تمہاری مسجدوں کو اسی طریقے سے برباد کیا جاتا رہے گا تم ہمارے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہو اس لیے ایک ہو جاؤ ہو سکتا ہے یہ عذاب کے چھوڑے چھوڑے جھڑکے ہم کو سبق سکھانے کیلئے آ رہے ہو ہم کو راستے پہ لانے کیلئے آ رہے ہو اس لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہو جانا چاہیے اتفاق اور اتفاق کا ایک کہ ایک بھاگے میں ہمیں اور آپ کو شامل ہو جانا چاہیے اب یہ دور گیا تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں اس کو بھول جائیے چاہے اٹھا دیجئے پانی بھول کلی چاہے لگ رہا کلوی چاہے تو سنیے میرے پیارے ساتھیوں اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں سے بھی کہہ رہا آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اسی طریقے سے جیسے اسلام سب کے لیے ہے ویسے ہی محمد رسول اللہ بھی سب کے لیے الگ نہیں کیا گیا ہمیں جوڑا ہے توحید کو مضبوط کیا گیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام ہمیں سب سے پہلا درس کیا دیتا ہے مایوسی نکال کر ایک اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے بن جاؤ ساری دنیا تمہاری مخالفت کرے ساری دنیا تمہیں مٹانا چاہے مٹھائے لیکن جب تک اللہ تمہیں مٹانا نہیں چاہے گا تمہیں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی اسلام ہمیں سب سے پہلے یہ بھروسہ اور اعتماد ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اپنی عقل کو مت دوڑاؤ ایسا کیوں ہو گیا اس میں کیا وریزن ہے جو کہہ دیا محمد رسول اللہ اور جو کہہ دیا اسلام نے ہمیں مان لینا چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے ہماری عقل میں نہ ایک دہریہ لیٹا ہوا تھا ایک پیڑ کے نیچے وہ پیڑ تھا عام کا دہریہ جانتے ہیں نا دہریہ جو اللہ نبی قرآن اسلام کسی کو نہیں مانتا ناستک جو کسی کو نہیں مانتا وہ لیٹا ہوا تھا ایک عام کے پیڑ کے نیچے اس نے اس کی نظر کھیت پر پڑی وہاں تربوز لگا ہوا تھا اس نے کہا دیکھو اللہ کتنا بڑا بے وکوف ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس نے کہا کہ اللہ کتنا بڑا پاگل ہے جو چھوٹا پھل تھا اس کو تو اوپر لگا دیا اور جو اتنا بڑا تربوز ہے اتنا بڑا پھل ہے اس کو زمین پر لگا دیا اب بتاؤ اس کی چوری تو آسانی سے ہو سکتی ہے جو بڑا پھل ہے اور جو چھوٹے پھل کو جس کی چوری ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اوپر لگا دیا کتنا بڑا بے وکوف ہے اللہ سے بڑا تو کوئی پاگلی نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں اللہ ہے ہی نہیں اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں اگر اللہ ہوتا تو تربوز کو اوپر لگاتا اور آم تو نیچے لگاتا ابھی وہ یہ کہی رہا تھا کہ اتنے میں ہوا چلی ہوا تھوڑی سے تیز ہوئی آم کا پیڑ آم سے ٹکراتا ہے اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پر گرتا ہے چوٹ لگی اس کو وہ کہتا اللہ ہے اب یقین آ گیا واقعی اس نے بالکل صحیح کیا ہے اگر اس پیڑ پر یہ تربوز لٹکا ہوتا اور وہ ٹوٹ کر میری ناک پر گرتا تو میرا چہرہ بھی بدل جاتا داد بھی ٹوٹ جاتا ہے ناک بھی پیچھ جاتی اور میرا تھوٹھڑا بدل جاتا نہیں اللہ ہے اسی دن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے اور وہ اسلام لے آیا اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ایک دن کی زندگی اور ایک آم کے گر جانے سے اس نے اپنی زندگی بدل کر اللہ کا یہ قرار کر لیا اور قرآن پر چلنے والا بن گیا پھر وہ قرآن کا دائی بن گیا لیکن ہماری پوری زندگی آج اسلام پہ گزری ہے ہم آج یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کا پاور کیا ہے اللہ کی طاقت کیا ہے بیٹا کون دیتا ہے بیٹی کون دیتا ہے رزق کے دروازے کون کھولتا ہے ہمارے ہمارے اناجوں میں بارش برسا کر ہمارے کھیتوں سے اناج کون پیدا کرتا ہے ہماری بگڑی ہوئی کون بناتا ہے ہمارا مشکل کشا کون ہے ہمارا فریادرس کون ہے ہماری فریادے سننے والا کون ہے آج پوری زندگی ہماری اسی اسی سال اور نبی 96 سال کی اسلام کے حالت میں گزر گئی لیکن نبی تک ہم اللہ کے پاور اور اللہ کی طاقت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں یہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا علمیہ ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا دخ ہے یہ زمانے کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ آج تک ہم اللہ کو کمزور ہی سمجھے بیٹے ہیں اور ہم نے اللہ سے زیادہ پاور اور اللہ سے زیادہ طاقت ہم نے اللہ کی مخلوق ایک جھڑکے میں سمجھ گیا سن 1957 کی بات ہے میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا اس زمانے کے اندر ٹرینیں جو چلتی تھیں وہ الیکٹرونک انجن سے نہیں چلتی تھی بلکہ کوئلے والے انجن سے چلتی تھی اور چھوٹی لائن تھی گورک پور سے گونڈا دو سو کلومیٹر چھوٹی لائن گورک پور سے جب چلتی تھی تو نوگڑ بڑھنی بلرامپور تنسی پور ہوتے ہوئے وہ گونڈا آتی تھی اور اس وقت اس ٹرین کے ڈرائیور تھے محمد قاسم بیس سال سے وہ ٹرین کی ڈرائیوری کر رہے تھے کورک پور سے انہوں نے ٹرین اسٹارڈ کی بڑھنی کو کروس کرنے کے بعد تلسی بلرامپور کو کروس کرنے کے بعد ان کی گاڑی جب گونڈا کی طرف آگے بڑھتی ہے اور رابطی ندی کی اوپر سے گزرتی ہوئی پل کو کروس کر کے جب آگے بڑھی تو انہوں نے کیا دیکھا پچاس میٹر کی دوری پر ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ ٹرین کے سامنے آ کر رک جاتی ہے بلکہ لیڈ جاتی ہے اور وہ اس ٹرین سے کٹنا چاہ رہی ہے اس نے اپنا جسم اپنا شریر ٹرین کی پٹھری پر اب آپ چاہے جتنے بریک لگائیں لیکن پچاس ٹرین کے بریک فورا نہیں لگتے ہیں یہ سائیکل اور بائیک کی طرح نہیں کہ یہاں لگاؤ اور گاڑی رک جائے ٹرین کے بریک میرے بھائیو ایک دو کلومیٹر پہلے سے لگانا پڑتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے جا کر روکا جاتا ہے ٹرین محمد قاسم نے جب اس لڑکی کو دیکھا زیادہ دور نہیں ہے اور وہ لیڈ گئی ہے سترہ اٹھارہ سال کی وہ خوبصورت لڑکی پتہ نہیں کیوں مرنا چاہتی ہے لیکن محمد قاسم نے بریک لگائے لڑکی کو بچانے کی پوری کوشش کی اور ہیوی بریک لگائے گاڑی روکنے میں وہ کامیاب ہوئے بریک اتنے ہیوی تھے کہ ٹرین کا ہر ہر ڈبا ہل گیا پیسنجرز جو ٹرین میں بیٹھے تھے ان کو جھٹکا لگا لیکن ایک لڑکی کو بچانے کیلئے انہوں نے یہ رزق مول لیا اور گاڑی کو روک لیا جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی میں اور ہماری گاڑی کے پہیے میں صرف ایک بٹے کا ایک بالشت کا فرق رہے بس اتنا فرق اگر اتنی اور پہی اگر آگے بڑھ جاتا تو لڑکی پر چڑھ جاتا قاسم صاحب نے تھنڈی سانس لی چلو کم سے کم اس لڑکی کو میں نے بچا لیا جیسی ٹرین سے اترتے ہیں اتنے میں کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ بھی اس لڑکی کے پاس آ جاتے ہیں ٹرین کی پڑری سے اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے ناک پہ انگلی رکھی جاتی ہے دھڑکن دیکھی جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس لڑکی کو ٹٹولا جاتا ہے اس کو جھنجوڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی تو ہارڈ اٹیک سے مر چکی ہے گوھر کر رہے ہیں آپ ٹرین کا پہی آنے سے پہلے ہی اس لڑکی کا ہارڈ اٹھے کھوڑ دیتا لڑکی مر چکی ہے محمد قاسم کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بیس سال سے میں ٹرین چلا رہا ہوں لیکن بیس سال کی زندگی میں میں نے اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے جو آج لگائے اور میں نے آج پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی اس لڑکی پر ٹرین کا پہیہ نہ چل پائے میں نے پوری کوشش کی اور میں کامیاب بھی ہوا لیکن آج مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی انسان نہیں ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے میں بچانا چاہتا تھا لیکن لڑکی کو بچا نہیں سکا کیونکہ اس کی موت کا مقدر تو اللہ پہلی بھی چکا تھا تو میرے پیارے سافیوں اتنا یاد رکھئے کی موت اور زندگی اگر آپ کسی کی بچانا چاہ رہے ہیں موت زندگی تو یہ آپ کا کام نہیں ہے اور آپ کسی کی زندگی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے محمد قاسب نے بچانے کی کوشش کی ٹرین روک بھی دی پہیہ چلا بھی نہیں ہے چڑھا بھی نہیں ہے اس کی اوپر لیکن لڑکی پہیہ چڑھنے سے پہلی مر چکی ہے ہارڈ ٹیک ہو چکا ہے یعنی تم بچانا چاہو تو ضروری نہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ مَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جائے ضروری یہ ہے اللہ چاہے گا وہی پورا ہوگا میرے پائیو یہ توحید یہ رشتہ اسلام ہمیں سب سے زیادہ اس رشتے سے جوڑتا ہے بیٹھئے سجیدگی کے ساتھ سنیے ابھی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی سنتے جائیے یہ اسلام ہے جو سب سے زیادہ آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے بھروسے کو مضبوط کرتا ہے آج ہمارے خلاف جو شرینتر رچے جا رہے ہیں ہمیں مارنے کے اور پلاننگ کی جا رہی ہے پھر اللہ پر توقع کریے اور بھروسہ رکھئے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پس ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اپنی توحید کو مضبوط رکھی اور اسلام پر عمل کریں اسلام سب کا ہے عمل کریں جس طرح اسلام سب کا ہے نبی بھی سب کے بھاگبت پران و کل کی پران جو ہندو دھرم کے بہت بڑے گرنس مانے جاتے ہیں اور ویدوں کی تفسیر کہلاتے ہیں ان پرانوں میں بہت سے نبیوں کے آنے کا ورنن ملتا ہے تقریباً چونسٹھ ہزار رشی اور منی چونسٹھ ہزار پیغمبر کے آنے کا لیکن آخری نبی کا نام محمد بتایا جاتا ہے کہ آخر میں جو نبی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا محمد نام کے ایک آدمی محمد نام کا ایک پرش جرم لے گا محمد اگیاں ہے تو کی رت جہالت کو ختم کرے گا محمد اندکارم اس کا نام محمد ہوگا اندکارم ناشم اس کے آنے کے بعد اندھیرہ ناش ہو جائے گا محمد اندکارم ناشم اس کے آنے کے بعد اندھیرہ مٹ جائے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت اندھیرہ ہوگا عرب کے اندر کتنا اندھیرہ تھا جوہاں ایسا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوہے میں رقم ہار جاتے تھے تو اپنی بیلڈنگ اپنا مکان جوہے میں لگا دیا کرتے تھے اور جب مکان اور بیلڈنگ بھی جوہے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی جوہے میں لگا دیا کرتے تھے اور بیوی بھی جوہے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹی جوان بیٹی جوے میں لگا دیا کرتے تھے شراب تو اتنی پیتے تھے ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اس کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ سب سے پہلے خاندان کی جو پرمپرہ تھی شراب کی بھوندیں شراب کے ڈروپ وہ اس بچے کے حلق میں ڈالا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا بڑے ہونے کے بعد شراب پینا تیرا پیدائشی حق ہے کیونکہ اس کی عادت میں نے تیرے اندر پیدا ہوتے ہی ڈال دیئے یہ عرب کا ایک مزاج تھا عرب کے اندر شراب کا یہ ماحول تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے گلے میں سب سے پہلے خجور یا چھوارا چبا کر یا شہد نہیں چٹایا جاتا تھا بلکہ سب سے پہلے شراب کے ڈروپ شراب کی بوندیں اس کے گلے میں ڈالی جاتی تھیں لڑکیوں کا حال اتنا برا تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی ماں کے پیڑ سے اس کو چار سال تک پالا جاتا تھا اور جب وہ ابو ابو اور امی امی کہنے لگتی تھی تو چار سال کے بعد اس کو اس کا ظالم باپ نہلا کر دھلا کر نئے کپڑے پینا کر میلا لے جانے کے بہانے اس کو گھر سے لے جاتا تھا اور جنگل میں پہلے سے گڑھا کھو دیا کرتا تھا کہتا تھا بیٹی اس گڑھے میں جھاں کر دیکھو تمہیں تمہاری امی نظر آئیں گی بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب اس گڑھے میں جھاں کر دیکھتی تھی تو پیچھے سے اس بچی کو دھکا دے دیا جاتا تھا اور پھر مٹی اس کے گڑھے پر اس کے سر پر ڈالنا شروع کر دیا جاتا تھا اور وہ ابو ابو چلاتی رہتی تھی چیختی رہتی تھی لیکن اس ظالم باپ کو اس وقت بھی رحم نہیں آتا تھا اور جب تک اس کی آخری آواز بھی ختم نہیں ہو جاتی تھی نکل نہ جاتی تھی یہ ظالم باپ اپنی بچی کی آخری سانس کے اکھڑ جانے کا انتظار اسی قبر اسی کڑے کے پاس کیا کرتا تھا قرآن کریم نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے اہل عرب کو مخاطب کر کے کہا آئے عرب والو اپنی بچیوں کو دفنہ نہ چھوڑ دو ان کو مار نہ چھوڑ دو جو لگیاں زندہ دفن کی گئی ہیں قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا وَعِزَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِعَيَّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ آئے بچیوں آئے اپنے ماں باپ کی بیٹیوں تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا تمہیں کس جرم میں مارا گیا تمہارے باپ نے کس جرم میں تمہیں قبر میں گھڑے میں گھڑا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں چار سال کی اپنی زبان سے چیخ چیخ کر کہیں گی آئے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا جرم کیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ میرا قصور کیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ میری غلطی کیا تھی مجھے نہیں معلوم کہ میری غلطی کیا تھی پس شاید میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تُو نے مجھے اس گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا آئے اللہ اگر میں پیٹی نہ ہوتی اگر میں لڑکی نہ ہوتی تو مجھے دفن نہ کیا جاتا میرا قصور یہ تھا کہ میں لڑکی پن کر اس گھر میں پیدا ہوئی یہ حال تھا لڑکی اتنا اندھیرہ تھا وہاں اتنی جہالت تھی اور اتنا اندھکار تھا عرب کی سرزمین پر آپ اندھا ساتھ اندھکارم ناشم محمد آئیں گے تو اندھیرے گناش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا ماہول وہاں کا اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ خوبیاں بتائی گئی ہیں ذرا غور سے دیکھئے گا آٹھ خوبیاں آشوما شکما روحہ دیو دکت جگت پتی آسنا سادھ ادمنم شڈیش وریا گلند ویتا آخری نبی کو کل کی کوئی گھوڑا دیا جائے گا دیکھئے پہلی چیز کیا بتائی ایک گھوڑا دیا جائے گا یہ آٹھ چیز ہے نہیں ایک پہچان بتائی آشوما شکما روحہ کل کی کوئی گھوڑا دیا جائے گا شکما روحہ بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپریڈ سے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اڑے گا یعنی براک دےو دکت دےو اللہ کا نام دکت معنی دے گا دےو دکت وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے ملے گا یعنی وہ محمد صاحب کا گھوڑا رہی ہوگا یعنی براک اللہ کی طرف سے آئی تھی جگت پتی اور یہ براک اس کے لئے آئے گی جو پورے وشو کا رکھ چک ہوگا جگت مانی دنیا جگت مانی وشو اور پتی مانی محافظ پتی مانی رکھ چک جگت پتی کا ترجمہ کیا ہوگا جگت پتی کی میننگ جو پوری دنیا کا مالک پوری دنیا کا رکھ چک محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لئے نبی بن کر آئے رحمت للعالمین پورے وشو کے لئے رحمت جگت پتی پتی کے معنی دولہ نہیں ہوتا ہے یہ دماغ سے نکال دیجئے گا ہمارے ہم پتی کو دولہ کو بولتی ہیں عورتیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن پتی کی میننگ دولہ نہیں ہوتا ہے پتی کے معنی ہوتے ہیں رکھ چک اگر پتی کے معنی دولہ کرنے لگو تو کتنی خرابی پیدا ہوگی راشتر پتی کیا میننگ کرو گے پورے دیش پورے راشتر کا پتی اے پی جے عبدالکلام تو ایک عورت کے پتی نہیں رہے تو پورے دیش کے پتی کیا ہوں گے سینہ پتی کیا ترجمہ کرو گے پورے فوج کا دولہ جس کے پاس کئی لاکھ روپے ہو جائیں کچھ کروڑ روپے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں لخ پتی کروڑ پتی تو لخ پتی کا مطلب کیا ہے ایک لاکھ عورتوں کا دولہ اور کروڑ پتی کا ترجمہ کیا کرو گے ایک کروڑ عورتوں کا دولہ اور آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ پیسہ بہت ہے بیس گھنٹے ہو گئے سولہ گھنٹے لوگوں نے بتایا بہت پیسہ ہے مولا اللہ تعالیٰ نے بہت بھی آئے ان لوگوں لیکن اس پیسے کے حساب سے دل کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے دو چار دن رہنا پڑے گا آپ کی بستی فوراں ہم تحقیق کسی نے کہہ دیا فوراں مان لو یہ میری عادت نہیں ہے دل بھی ہونا چاہیے پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے وہ مولوی اور ہوں گے کہ دنیا چھوڑ دو دنیا سے الگ ہٹ جاؤ ارے دنیا چھوڑو یہ دنیا نے سب کو برباد کیا نہیں کس نے کہا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ کس نے کہا ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر کسی جنگل میں چل جاؤ اللہ ہو اللہ ہو بیٹھ کے رڑنے لگو اور محلے والوں کی روڈیوں کی ٹکڑوں پہ پلو کس نے کہا آپ سے نہیں مال کمانا دولت کمانا یہ بری چیز نہیں ہے بری چیز یہ ہے کہ دولت کو ناجائز طریقے سے کماؤ اور ناجائز طریقے پر خرچ کرو یہ ہے بری چیز جائز طریقے سے دولت کو کمانا اور جائز طریقے سے دولت کو خرچ کرنا یہ اسلام نے آپ کو ایک حصہ دیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا آپ دنیا چھوڑ دو قرآن پڑھئے بہت چیزیں ملیں گی آپ کو قرآن صرف ایک جگہ تک محدود مت رکھ دو کہ کوئی دکان کھلے گی تو ہم قرآن پڑھیں گے کوئی مر جائے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے پھر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے اچھی عادت ڈالو آپ پیسہ دے دے کر اپنی مسجد کے امام سے کہتے ہو قرآن پڑھو خود قرآن اپنے گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو مت بلاؤ حافظ بلاتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ بھی پڑھئے اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے اور قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالوائیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ دنیا چھوڑ کے ایک طرف مت ہو جاؤ بلکہ دنیا مانگو اللہ سے اللہ نے دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے لیکن اچھی دنیا ربنا تنا فی دنیا حسانہ آئے اللہ ہمیں دنیا میں وہ عطا فرما جو دنیا کے لئے بہتر ہو جو ہمارے لئے بہتر ہو دنیا میں جو اچھائیاں تُو نے دی ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور دنیا کے فتنوں سے دنیا کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما وفی الاخرت حسانہ اور آخرت میں بھی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما یعنی جنت آخرت میں برائیاں بھی ہیں جہنم اس لیے ہمیں آخرت کی بھی اچھائی آتا فرما وَقِنَ عَذَابَ النَّارُ جَهَنَّمُ کے عذاب سے ہمیں بچا لے دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن دولت کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز طریقے پر خرچ کرنا یہ بری چیز ہے آج دنیا دولت کما رہی ہے کما ہو لیکن ایک چیز اور یاد رکھو آپ جو اسبابِ راحت ایش و آرام کے اسباب اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس سے محروم ہیں آپ نے دولت کس لیے کمائی تاکہ ہمیں آرام ملے آپ کو گرمی بہت لگتی ہے آپ نے گھر میں ایسی لگا لی ہے یہ اسبابِ راحت ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ ایسی میں نہیں سو سکتے ہیں ایسے اسبابِ راحت سے کیا فائدہ جو آپ راحت کا سامان تو اکھٹا کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نے اس راحت کو حاصل کرنے سے آپ کو منع کر دیا ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی بومبے کی سرزمین پر اس نے کہا مولانا صاحب میں نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا ہے الحمدللہ میرا بچہ یہاں سے انٹر کرنے کے بعد امریکہ گیا اور امریکہ میں اس نے یو ایس میں ایم بی بی ایس کیا پھر ایم ایس کیا اور آج اس نے امریکہ ہی میں کسی لڑکی سے شادی کر کے وہی پر اس نے اپنا ہسپیڈل بنا لیا میں نے اپنے لڑکے کے لیے جو کمایا تھا اپنے بچے پر خرچ کیا آج الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے دیا ہوا میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھ لے کر ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا امریکہ میں رہتا ہے سال دو سال میں آتا ہوگا آپ کو خرچہ دیتا ہوگا آپ کی دیکھ ریک کرتا ہوگا آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا پیر بھی دباتا ہوگا آپ کی خنبن بھی کرتا ہوگا کہنے لگا باپ روتے ہوئے کہ مولانا پندرہ سال ہو گئے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا ایسے اسماب راحت نے کیا فائدہ ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو اپنے باپ سے آپ کو دور کر دے اور بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے دور کر دے آپ نے اپنے بچے کی مستقبل کو بنانے کے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن بیٹا آپ کا پیر نہیں دبا سکتا ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ نارے افتقبیر نارے افتقبیر نارے افتقبیر نالا جرجیس انسری صاحب حضرت اسباب راحت دیتی اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یہ سب سے بڑی نعمت ہے ودیش جانے سے بہتر ہے کہ دو روٹی یہی کماؤ تاکہ آپ بستر پر اپنے باپ کو سونے سے پہلے خود کھانے سے پہلے اپنے باپ کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلا سکو اگر کسی کو یہ خدمت کرنے کا موقع مل گیا تو سلو تمہارا باپ ہی جنت ہے اور تمہارا باپ ہی جہنم ایسے ڈاکٹری سے اور ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ ہے جو لوگ سعودی وغیرہ کام کر رہے ہیں دو دو سال کے بعد آتے ہیں میرے بھائیوں میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں معاف کیجئے گا یہ مت کہنا کی جرجی صاحب نے ناجائز کہا لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر یہاں باپ کا انتقال ہو جائے تو مٹی دے بھی نہیں دے پا رہا ہے اور اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پا رہا ہے ایسے بزنس سے اور ایسی کمائی سے ہمیں کیا مل گیا صاحب پیڑھ لے جاتا ہے نہیں غلط بات ہے آپ ادھر یہ کہو زیادہ کمانے کی حرص آپ کو سعودیہ لے گئی زیادہ مال کی حرص آپ کو کوئیت اور دبائی لے گئی ورنہ آپ ادھر بھی مزدوری کا کام کر سکتے تھے کیا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کلیہ چک مالدہ کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں روزانڈہ ٹرین بھر بھر کر لیبر مزدور پنجاب دلی اور بمبہی کی سرزمین پر جا رہے ہیں مدراز چننہی اور ادھر ادھر جا رہے ہیں میرے بھائیوں کیا جو لوگ یہاں لیبر کا کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کیا وہ زندہ نہیں ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ یہاں مہینے دو مہینے میں آتے بھی رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اس وقت آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے وہاں رہ کر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن دولت کو جائز طریقے سے کماؤ اور جائز طریقے پر خرچ کریں موسیقی